اسلام اگر ویڈرز کیا آل ہیں ٹھیک ہے امید آپ سب خیر خیالیت سنگے اللہ تعالیٰ خضر سے اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے دعاوں سے اور اللہ خضر سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور مینگو ریسیپی لائی ہوں How to make مینگو موس تو یہ دیکھیں ایک زبردست سی ریسیپی میں آپ کے لئے لائی ہوں یعنی مینگو موس تو اس کو بنانا کیسے ہے اور اس کی ریسیپی کیا ہے اس کے لئے آپ کو میری ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویڈرز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیر خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور مینگو کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اور وہ ہے جی How to make مینگو موس تو آج ہم بنائیں گے مینگو موس تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ ایک بڑا عام لیا ہے اس کو میں نے اس طرح چنکس کی شکل میں کر لیا ہے اور آئسنگ شوگر ہے اور کیا کیا چیزیں چاہیے اور یہ کس طرح بنے گا آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مینگو پیوری بنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کی پیوری بنانی ہے اس میں اللہ رحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہماری پیوری ریٹیو کی اب اگلیا سٹپ کیا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اب نیکس سٹپ ہے یہ ویپنگ کریم لینی ہے آپ کسی کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے پاورٹ جو ہے یہ میں نے چل کیا اور اس کو بھی فریزر میں رکھا تھا سہی چل ہو گیا ہے اب ہم جو کریم اس کو ڈالتے ہیں اس میں لائر فرم رہنا رہیں یہ چار پانچ ٹیبل سپون ہے آپ کی یہ جو ویپنگ کریم ہے یہ بھی صحیح چل ہونی چاہیے اور جس برتر میں آپ بنا رہے ہیں وہ بھی اور آپ اس کو بیٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان اللہ پہلے سلو سپیڈ پہ کیجے گا اور پھر اس کو سپیڈ دیز کیجے گا اب یہاں پہ ہم سپیڈ ڈبل کر دیں گے یہ دیکھیں جب اس طرح کی ہو جائے تو اس ٹیج پہ ہم نے اس میں آئسنگ شگر ڈالنی ہے دو ٹیبل سپون اگر آپ کا عام بہت میٹھا ہے تو آپ شگر کم ڈالیں اگر تھوڑا سکھٹا ہے تو آپ شگر زیادہ اٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو پھر پیٹ کریں گے اور اس کو ایک دو منٹ مزید پیٹ کریں گے پھر ملتے ہیں ایک دو منٹ بعد بس ہمیں یہ کریم اس فوم میں چاہیے بہت زیادہ ہم نے اس کو فومی شے پہ نہیں لانا بس اتنا کرنا ہے اور آگے کیا کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پہ ہم نے یہ جو پیوری تھی یہ اس کے اندر اٹ کر دینی ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی کریم نکال کے ساڑ پہ کر لینی ہے اور باقی کے اندر یہ جو پیوری ہے یہ اٹ کر دینی ہے اور اس کو ہلکیاتو سے اس کو مکس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے طریقے سے آپ مینگو موز بنا کے دیکھیں گا بہت ہی یمیں ہوگا بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ بنا کے آپ فریج میں رکھتے ہیں سائی چل کر کے تو پھر بچوں کو امیمانوں کو جس کو بھی دھنا ہے خود بھی انجوائی کریں اور کیونکہ مینگو سیزن ایسا ہے اس سے جتنا آپ انجوائی کر سکتے ہیں مینگو سیزن کو ہر شکل میں اس کو انجوائی کریں اب ہم اس کو سواب کرتے ہیں اب ہم اس کے مدر سواب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا اب اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ویپین کریم جو میں نے رکھی تھی وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ جو نگو چنک سے یہ آپ اس کے اوپر ڈالیں یہ دیکھیں ایک زبردہ سا ہمارا یہ جس کو کہتے ہیں مینگو موس ریٹیو کے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا مینگو موس اچھا لگے گا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا کہ کیسا لگا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے ریلیٹیوز میں ضرور اس کا لنک شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کمجابیاں عطا فرمائیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ